ایک ملین ڈالر کا سوال ہے کہ پاکستان میں اتنے کم کرکٹنگ انٹیلیکچولز کیوں ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹنگ انٹیلیکچولز نہیں ہیں آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ بھرمار ہے کرکٹنگ انٹیلیکچولز کی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ ان کی کرکٹ پہ نظر آتا ہے وہاں پہ اس طرح کی سیمینارز ہوتے ہیں جہاں کرنٹ سٹارز کو آ کے بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور کرنٹ کرکٹرز ان میں پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ راہل راویڈ، انیل کملے، سورب گنگولی یہ سب کرکٹنگ انٹیلیکچولز ہیں وی وی ایس لکشمن کی بات کریں یہ تو چند وہ چیدہ چیدہ جو گلوبل سٹارز ہیں اس کے علاوہ ان کے نیچے آپ لیول پر آج ہیں ان کے بڑے زبردست فرس کلاس کرکٹر تھے بوریا ماجمدار وہ بڑے کرکٹنگ انٹیلیکچولز ہیں اس طرح جنرلزم میں بھی ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں جو کہ کرکٹنگ انٹیلیکچولز کہلائے جا سکتے ہیں جس میں کرکٹ والا کے نام سے وہ ٹوٹر ان کا اکاؤنٹ ہے آیاز میمن ہے ہرشاہ بھوگلے کو آپ سب لوگ جانتے ہیں تو میں جب یہ کمپیریزن کرتا ہوں ہم پاکستان اور انڈیا کے میچ کا تو بڑا انیلیسز کرتے ہیں کہ میچ میں انڈیا کیوں جیت گیا یہ کیا ہوا ہمارے پلیئر کیوں نہیں چلے اوپنر نہیں چلے میٹرل آرڈر نہیں چلے لیکن اس سے گہرائی میں جائیں تو جو کرکٹنگ انٹیلیکچولز کی میں نے بات کی تو وہ جب میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں ہمارے ہاں تو مجھے ایک مضبع الحق نظر آتے ہیں اور ایک بازیت خان نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جتنا میں نظر گھماؤں تو کرکٹنگ انٹیلیکچول پاکستان میں مجھے نہیں نظر آتے پلیئرز میں جنرلزم میں بات کریں تو مین سٹریم میں مجھے کوئی ایسا جنرلزم نظر نہیں آتا جو ہرشا بھوگلے کا جس کا کے ساتھ میں کمپیریزن کروں یا کوئی اگر آپ پرنٹ میڈیا میں کہہ لیں یا ایون ڈیجیٹل میں آپ کہہ لیں تو آیاز میمن کے ساتھ میں ان کا کمپیر کر سکوں ایسا مجھے کوئی جنرلزم پاکستان میں نظر نہیں آتا عثمان سمیدین ہے جو کرکنفو کے لیے لکھتے ہیں ان کی تحریریں جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ اس شعبے میں پاکستان میں جو کمی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں پہلے تو آپ بھی اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے اور پھر اگر ہم اس شعبے میں لیک کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس چند لوگ ہیں ہم انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں پوائنٹ ان کوئسچن ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں جس طرح چیئرمنٹس کی تبدیلی ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں یہ سلسلہ شاید ابھی رکا نہیں ہے تو اس میں کوئی آپ کے پاس continuity نہیں ہے کرکٹنگ افیرز میں فورن ہیڈ کوچز آپ کے پاس نہیں آنا چاہ رہے فورن سٹاف نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک چیئرمنٹ آتا ہے تو اوپر سے نیچے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے اس آب آؤٹ ٹائم کہ یہ ڈیبیٹ شروع کی جائے کہ چیئرمنٹ چلیں پیٹرننگ چیف کا ایک پروٹوگریٹیو ہے جس طرح پاکستان میں گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں پچھلے اٹھارہ مہینوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک پولٹیکل جس طرح کا ہمارا کلچر ہے اس میں ایک پولٹیکل برائب ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے تو آپ چیئرمنٹشپ دے دیں ایک پروٹوکول کے لیے ایک نام کے لیے لیکن اس میں کرکٹ کا حرج نہیں ہونا چاہیے ایک ڈیریکٹر آف کرکٹ کی پوسٹ پاکستان کرکٹ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرکٹنگ افیرز کو دیکھے اور اس کو وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ دیکھے ڈیریکٹر آف کرکٹ آئے گا تین سے پانچ سال کے لیے چیئرمنٹ جو مرضی ہو اوپر وہ ڈیریکٹر آف کرکٹ کو ٹچ نہیں کرے گا وہ کمرشل کو ٹچ کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ فائنینسز کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن ڈیریکٹر آف کرکٹ کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا اور اس کی ٹیم کو تو مور او لیس جو چیئرمنٹ کا ایک عہدہ ہے وہ ایک سریمونیل ہو جائے گا اور ایون اس میں اگر آپ پولٹیکل اپوائنٹمنٹ بھی آپ کی ہو جاتی ہے تو اس سے کرکٹ کو فرق نہیں پڑے گا اسی بحث کو دیکھتے ہوئے میں نے جب لوک اراؤنڈ کیا تو کون ہے ایسا بندہ جو ڈیریکٹر آف کرکٹ کے لیے موضوع ہے پاکستان میں جیسے میں نے کہا ہمارے پاس کرکٹنگ انٹیلیکچولز تو ہیں ہی نہیں یا بہت کم ہیں تو مجھے ایک شخص نظر آیا اور وہ ہے مزبا الحق ریسنٹلی جو پویلین شو میں آپ دیکھتے ہیں بہت کھل کے مزبا جو ہے وہ بولتے ہیں ان کی آئے دومیسٹک کرکٹ پر بھی ہے ینگ امرجنگ ٹیلنٹ بھی ان کی نظروں میں ہیں دومیسٹک کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے اس سے بھی ان کے کلوز کنیکشن ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی وہ چیزوں کو جانتے ہیں نہ صرف پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اردگرد ان کو نالج ہے بلکہ دنیا میں کرکٹ کس روخ جا رہی ہے دنیا میں جو کرکٹ کے لیڈنگ انٹیلیکچولز ہیں وہاں کیا ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہاں کیا برینڈ آف کرکٹ پروموٹ ہو رہی ہے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر مزبا کی نظر ہے تو اگر پاکستان کرکٹ سے کوئی سنسیر ہے تو ان کو مزبا حق کو یہ رول دینا چاہیے اور اس میں یہ all things کرکٹ ہوگی all things کرکٹ چاہے اس میں نیشنل ٹیم کے کوچز کی اپوائنٹمنٹ ہے کیپٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے ان سی اے میں کیا موڈیولز تیار ہو رہے ہیں ان سی اے کے ایک سال یا دو سال میں ان کے کون سے ٹاسک ہیں جو انہوں نے اچھیب کرنے ہیں چاہے وہ نیشنل پلیئرز کے ساتھ ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک پلیئرز کے ساتھ ہیں چاہے وہ ایج گروپ پلیئرز کے ساتھ ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کا کیا سٹرکچر ہوگا ڈومیسٹک کرکٹ کو کیسے رن کیا جائے گا آپ کے وینیوز آپ کو کتنے چاہیے کتنے وینیوز جو ہیں وہ آپ کو اپکریڈیشن ہونے والی ہے یہ سب کرکٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ان کا انچارج کرکٹ سے ریلیٹڈ بندے کو ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے مزبول حق سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے کیونکہ جساں میں نے کہا ان کے اپنے ویوز بہت سٹرانگ ہیں ایک انٹینشن ہوتی ہے ایک نالج ہوتی ہے اور ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے ان تینوں کا کمبینیشن ہو تو پھر آپ کا ویجن جو ہے وہ کلیر ہوتا ہے اور آپ پروگریس کی طرف جاتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں میرے خیال میں مزبول حق میں ہیں جو بھی پاکستان کرکٹ سے سنسیر ہے چاہے وہ پیٹرن ان چیف ہیں یا چیئرمن ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پوسٹ جلد سے جلد کریں اور یہاں پہ مصبا کو لگا کر کرکٹنگ افیرز ان کے حوالے کریں باقی آپ پروٹوکول انجوئے کریں آپ جو ہیں وہ آئی سی سی میٹنگز انجوئے کریں اہدہ انجوئے کریں اور اس کے ساتھ جو پبلیسیٹی آتی ہے وہ انجوئے کریں لیکن اٹلیس کرکٹ کا حرج نہ ہو یہ میرے دو سینٹس ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کو جیسے میں نے کہا شروع کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کرکٹنگ افیرز کے لیے ڈائریکٹر آف کرکٹ ہو اور اس سے چیئرمن جو ہے کی تبدیلی سے اس پروسس کو چینج نہ ہو اور وہ پروسس تین سے پانچ سال کا ویجن آپ کا ہو جو ڈائریکٹر آف کرکٹ کا ہے اور ان کو وہ تین سے پانچ سال ملیں اس کے بعد جو چینجز ہوں وہ اکھارڈنگلی ہوں ایدھر یو مانٹین دی سیم پرسن یا ان دی مین ٹائم آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کی شخصیت اویلیبل ہو گئی ہے جو کرنٹ کرکٹ سے ریسنلی ریٹائر ہوئے ہو تو آپ ان کی پوزیشن کو ری ویزیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس آباوٹ ٹائم جیسے میں نے کہا ہمیں ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے ہم یہی کر سکتے ہیں ایز ای جرنلیسٹ ایز ای کومنٹیٹر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ڈیبیٹ شروع کریں ایک پروگریشن کی طرف جو ایک ترقی کی طرف یا ویزن کی طرف ایک راستہ جاتا ہے اس کو ہم ڈیبیٹ کریں تو میں یہ پوائنٹ اٹھا رہا ہوں مجھے توقع ہے کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں گے اور اس کوئیسٹن کو ریس کریں ہر پلیٹ فارم پر کوئیسٹن ریس کرنا ہی ہمارا کام ہے اور کوئیسٹن ریس کرنا ہی ہمارے بس میں ہے تو لیسٹ ڈو دیک وید فل ہارٹ